بھارت ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹونٹی فورٹی سیون کی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ انیس سو سنتالیس میں ازاد ہوئے اور بیس سو سنتالیس کے گول سیٹ کی ہوئے ہیں اور پاکستان میں کوئی بیس سو سنتالیس کے گول سیٹ نہیں ہوئے ہمیں کچھ نہیں پتا ہماری ڈیریکشن کیا ہے ابھی میں آلی میں دیکھ رہا تھا یہ اسمبلی ختم ہو رہی ہے پاکستان میں کل یہ جو اسمبلی پانچ سال اس کو کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور جو ہمارا سینٹ ہے اس نے نئے جو ہے وہ لاس پاس کر دی ہیں بلیس فیمی کے ریلیٹیڈ کہ اب دس سال تک آپ کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی ڈاکسر اب باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں لیکن بھارت ٹونٹی فورٹی سیون کا گول سیٹ کرتا ہے اور نائنٹین فورٹی سیون سے پاکستان یہ گول سیٹ نہیں کر پاتا بلکہ ہم تو مزید سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی جو ہیں وہ مسلمان ہو نہ ہوں پاکستان کو مسلمان کریں قانون جو ہیں وہ بناتے جائیں بناتے جائیں یہ یہ کیوں ہم گول نہیں سیٹ کر رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوزار سنتالیس تک جو ہے وہ اپنے آپ کو کلین انرجی پر شیفٹ کر لینا ہے ہماری ابھی یہ ہی نہیں پتا کہ پاور کس کے پاس ہے کبھی فوج آ جاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی عدالتیں آ جاتی ہیں سب ہمیں بتائیں ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے آپ کے سوال کے اندر ہی تو جواب ہے کہ ایک ملک نے اپنے گول سیٹ کیے نائنٹین فورٹی سیون میں کہ ہم نے ایک سیکلر لبرل انکلوسیف ڈیموکرسی بننا ہے اور کانسٹیوشن بنائی کہ ہماری حکومتیں ہمیشہ الیکٹ ہوں گی اور وہ انہوں نے نائنٹین فیفٹی ٹو میں الیکشن کروا لیا نائنٹین فیفٹی ٹو میں فیفٹی میں ان کی کانسٹیوشن بن کے ایمپلیمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہاں جی تو انہوں نے ہر جو اپنے ارادے بنائے تھے وہ ساتھ ساتھ پورے کرتے گئے انہوں نے جوالنالنیرو اور مولانا بول کلام ازاد جو ایڈوکیشن نسٹر تھے انہوں نے شروع سے سائنٹیفک ایڈوکیشن کو پرائیورٹی دی تاکہ اندوستان آنے والے وقت میں کبھی کسی کلونیل پاور کا وہ کیا کہتے ہیں اس کے سامنے مجبور نہ ہو اور انہوں نے جو بھی اپنی ترقی کی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سب سے بڑی کانٹیبیوشن سوویٹ یونین کی ہے کہ انہوں نے انہیں ہیوی انڈسٹری لگانے میں بہت مدد کی اور لیکن ان کی ایک کے بعد جو بھی حکومت آئی اس میں انہوں نے اس قسم کے سوسائٹل گولز سوشل گولز اکنومک گولز وہ بنائے ان میں غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ساتھ ساتھ کریکشن ہوتی گئی اور اب تو میں جو تین مہینے دیکھ کے آیا ہوں کسی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا is the emerging great power in the world ان کی economy بہت مضبوط ہے ان کی institutions بہت مضبوط ہیں ظاہر ہے ہندو nationalism بھی ہے لیکن secular جو ہیں forces وہ بھی اپنی جگہ ہیں rss سے میری بڑی ملاقاتیں ہوئیں ان سے ان کا point of view سنا میں نے اپنا سنایا تو ایک محضب لیول سے آپ نے ہر بندے کے ساتھ point of view کے ساتھ interact بھی کیا تو انڈیا میں ایک maturity ہے ہم نے کیوں یہ اس قسم کے گول بنانے شروع کر دی ہیں اور آج کا جو قانون آپ بتا رہے ہیں تو اس سے مزید لگتا ہے کہ یہ سب کیونکہ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کبھی گول پہلے دن سے نہیں بنایا تو اب آنے والی دنیا کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کہ جرم اگر کوئی کرے تو سزا کیا ملے دنیا میں بھی مل جائے اور پھر جہنم میں اس کے اوپر ہمارا concentration ہے تو blasphemy law پہلے اسی ہے اور اس کا misuse up ساری دنیا میں ہم بدنام ہیں for this blasphemy law اس کے بعد وہ پنجاب حکومت نے وہ نکاح نام کے اوپر بھی کچھ اس قسم کی چیزیں involve کر لی ہیں ایمان کی declaration اب سینٹ نے ایک یہ قانون بنا دیا ہے کہ دس سال کی ہوگی کہ اب وہ کیا ہے خلفہ جو اپنا ہے صحابہ کے متعلق یا اہل بیعت کے متعلق کو یہ کہے گا وہ کہے گا تو دس سال کی قید ہوگی اس سے کیا واقعی اگر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک بری زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا پبلک میں وہ چپ ہو جائیں گے پرائیوٹلی تو یہ باتیں چلتی رہیں گی کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایسی ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ بنائیں جہاں پہ ہار چیز جو گھر میں ہو رہی ہے آپ کے اس میں ہو رہی ہے وہ باہر آ جائیں so it's not possible نہ ہٹلر کر سکا نہ کوئی اور کر سکا تو یہ قانون بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ they have no nineteen eight two thousand forty seven goal except کہ پاکستان کے اندر ڈر جو ہے نا وہ قانون کے ذریعے constitution کے ذریعے جو ہے اور state organs کے repression کے ذریعے لوگوں کے اندر بٹھا دیا جائے مجھے اس میں کوئی پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے میں یہ ایک forward قدم نہیں ہے یہ regression کا حصہ ہے ڈرکسر انڈیا کے اندر نے دیکھا ہے کہ ایک جو ٹی بوئی ہے ڈی ڈیا دیا انڈیا کو پاکستان میں اوکس فورڈ کے پڑے ہیں ہارورڈ کے پڑے ہیں کیمرج کے پڑے ہوئے لیڈر ہیں ان کے پاس کیوں جنڈا نہیں ہے یہ question آتا ہے نا کہ ایسا کیا ہے کہ نرندرہ موڈی جس کے پاس ہم کہتے ہیں جی چائے والا ہے وہ انڈیا نے بڑی ان کی projection کی اس بات سے کہ دیکھیں جی چائے والا تو ابھی وہ وہاں سے جی ایک global leader کے طور پر سامنے آیا ہے لیکن ہمارا عمران خان کو دیکھیں اوکس فورڈ کا پڑا ہے بین جیر کو دیکھیں زلفقار کو دیکھیں مشرف کو دیکھیں military dictator بھی تو بہت اچھی جگہ پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ تجربہ ہے لیکن یہ کیوں نہیں اپنا ڈاکس صاحب وہ وہ میسج دے سکے یا وہ ایجنڈا پاکستان کو 76 سالوں میں دے سکے جو نرندرہ موڈی جو ہے وہ دے پا رہے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ آگے آتے ہیں ان کا پورا ایک political اس کے اندر career ہوتا ہے جس میں وہ عزمائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان میں گر ہوں اور کچھ تھوڑی لک بھی ہو تو وہ پھر آگے آ جاتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے میں جس میں cast system اور یہ اور وہ اتنا مضبوط ہو وہاں پہ اندرندر موڈی جی جو خود بار بار کہتے ہیں کہ میں چائے بیچتا رہا ہوں اور فخر سے کہتے ہیں تو وہ prime minister بھی elect ہو گئے آپ کو پتا ہے پاکستان کے ایک minister تھے جن کے اوپر وہ بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو نائی ہیں آپ جانتے ہیں وہ آہ وہ بچارے کا ملک ملک میں لکھتا تھا لیکن یہ باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دیں do you remember ابھی ان کی death ہوئی ہے recently وہ یہ ہاں کی ناسی آرہو دا ہے recently خیر let's forget it for the moment تو ہمارے لوگ جو پڑے لکھے ہیں ان کی formal education کچھ ہوگی لیکن ان کی political awareness political training کوئی نہیں ہے یہ خاندانی طور پہ آگے آتے ہیں اور اگر آپ برا نام نہ ہے تو قائد اعظم عبدالی جنہ نے بھی نہ کوئی کتاب لکھی نہ کبھی کوئی ڈی particle لکھا ان کے صرف بیان ہیں جو ایک lawyer کے ہوتے ہیں تو کہیں سے کوئی روشنی شروع سے نہیں تھی ہاں جنہ صاحب کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے کہیں بھی اس سے نہیں اٹھے کہ وہ ہندوستان کی تقسیم کرانا چاہتے ہیں پاکستان کو بنانے کے لیے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ان کا انگریزوں نے بھی ساتھ دیا انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ملک بن گیا یہ بہت بڑی achievement ہے جنہ صاحب کی personal لیکن کیا انہوں نے لوگوں کو train کیا ہوا تھا کیا وہ خود train تھے اس ملک کو چنانے کے لیے مجھے اس کا evidence نہیں ملا تو یہ جتنے اپنا اب عمران خان کتنا بڑا embarrassment بن گئے میں بار بار انڈیا میں میں کہہ رہا تھا میں کہا اس قسم کی confrontation state کے ساتھ کر لے گا اس کا کوئی chance نہیں ہے انہوں نے پھر ایک دن اندر کر دی ہے نا تو کیا پاکستان کے اندر انقلاب آگئے ہیں اس کے جو جیالے ہیں انہوں نے کیا ہے نہیں سب تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں چھوٹا موٹا شور مچے گا اور یہ ختم ہو جائے گا تو کسی کے پاس کبھی کوئی ویجن نہیں تھی بھٹو صاحب جو ان میں سے سب سے زیادہ لائق تھے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے بھی آ کے سیاست confrontation کی کی یہ نورتھ ویسٹ فرنٹیر کی حکومت ولی خان کی dismiss کر دی بلوچستان کی کر دی ان پہ ہیدر آباد conspiracy case چلایا ہاں جی اور پھر بعد میں ان کی چھٹی ہو گئی جب ان لوگوں نے مل کے آرمی کے ساتھ بھٹو صاحب کا تختہ پلٹ دیا تو کبھی کہاں سے روشنی آئے گی جب کسی لیڈر کے اندر کوئی ویجن نہیں تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی مہم چلاتے رہے پنجاب کے اندر پہلے دن سے ممڈوٹ نواب ممڈوٹ ورسز میاں ممتاز دولتانے کا جگڑا چلا نورت فرنٹیر خیبر پختون خواہ میں قیوم خان کا جگڑا پہلے تو تھا نا وہ خدای خدمتگار سے ان کو جیل میں ڈال دیا تو پھر جو باقی تھے کیا کہتے ہیں خان ابراہیم اور پیر صاحب مانکی شریف ان کو انہوں نے کارنر کر لیا اپنا بنگول کے اندر خواجہ نازم الدین ورسز سور وردی کے جگڑے شروع ہو گئے اور سندھ کے اندر جی ایم سید ورسز وہ کیا تھے ہدایت اللہ حسین یا کیا نام تھا ان کے گروپس بن گئے اور لیاقت علی نے جب حکومت کی تو انہوں نے کوئی ڈیموکرائٹک مثلا پنجاب کی حکومت نے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ یہ جس شوڈ بی آن نوٹ اس کے اندر چودری اقبال چیما بھی انوالو تھے جو کہ مسلم لیگ کے راں پروگریسیو ونگ کے آدمی تھے یہ میاں افتخار الدین اور ان کے ساتھ انہوں نے لینڈ ریفارم پنجاب میں لانے کی کوشش کی ہاں جی تاکہ بڑی ذمہ داری ختم کی جائے تو میں نے جنہ علی کتاب میں پورا ایویڈنس دیا ہے کہ لیاقت علی خان نے وہاں پہ پھر فتوہ لے لیا مولویوں سے کہ اسلام کے اندر لینڈ ریفارم کی ضرور کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو یہ جو مسلم لیگ کی کوشش تھی یہ تین چار لوگوں کا اس میں تھا ایسا میاں افتخار الدین کا اور ممتاز دل تانہ شہد سردار شوقت حیات بھی انوالک تھے آئی ڈونٹ نو اور پھر چودری اقبال چیما جو ہیں یہ لوگ بڑے ایکٹیو تھے تو لیکن فتوہ لے لیا لیاقت علی خان نے کے اسلام میں لینڈ ریفارم کی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی پہ کوئی ہاتھ دی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے جب آپ کے لیڈر نمبر ٹو جنہ صاحب کو چھوڑ دیں نمبر ٹو انہوں نے بھی لینڈ ریفارم ہوتے ہوئے روک دیئے نائنٹین تھرٹی سیون میں جنہ صاحب نے لینڈ ریفارم ہوتے ہوئے جو تھا نا وہ رکھوائے تو یہ تو ساری جماعت جو ہے یہ لینڈ لارڈ عزم کی بنیاد پہ پاور میں آئی اور دنیا میں کوئی اسٹری نہیں ہے کہ لینڈ لارڈ جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوتے ہیں مجھے ایک اگزامپل دے دیں یہ تو میڈل کلاس ہوتی ہے جو پڑی لکھی انلائٹنڈ ہوتی ہے جیسے آپ نے ڈگرییں کی میں نے کچھ پڑھ لیا جو ان کے پاس سوچ ہوتی ہے دنیا کو بدلنے کی لینڈ لارڈ تو ہوتا ہی پیرا سائٹ ہے کسان چارہ کام کرتا ہے اور وہ موجے کرتے ہیں شکارک کرتے ہیں کئی کئی شادیاں کرتے ہیں اور علاقے کے اندر لوگوں کو بلا کے تو کوئی مرواتے ہیں مارتے ہیں انہیں ان کی عورتوں کو گھر میں انپیڈ لیبر کرواتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے تو پاکستان دیا آوے دا آوے پیڑا ہے خراب ہویا ہے اے ہن جڑا لوہ بنیا ہے اے دی اے دی کی ضرورت ہے اے جڑا ہے سینٹ نے مولوی ایک دوجہ نے خوش کر رہے ہیں کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں بتاؤں ایک انٹرسٹنگ مثال شیئر کروں آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو چودری پرویز لائی تھا اس کا اب چودری پرویز لائی کا ٹیکنیکلی اسلام سے کیا تعلق ہے بیٹا اس کا آج مجھے کسی بندے نے بتایا ہے کہ اس کا بیٹا مونے سے لائی ساڑھے تین تین سو کا ڈالر لے کے اس ملک سے جہازوں میں ڈال کے وہ نکل کے لے کے نکل گیا اربور پہ اس نے اپنے باپ کے چھے آٹھ مہینے کی وزارتی اللہ میں کمائے وہ اربور پہ یہاں سے نکال کے جہاز میں ڈال کے باہر شیفٹ کر لیے اور پاکستان میں کسی بنا رہا ہے کہ جی آپ جب نکاح ہوگا تو نکاح کے اوپر لکھا ہوگا کہ جی ختم نبوت کے آپ وہی نا اچھا وہ کیوں کی ہے اس کے پیچھے ملٹیپل وجو آتی کیونکہ اس کی اس کے نزدیک تین سیاستدانوں میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے حافظ امار وہ چکوال سے ایم پی ہوتا ہے وہ بیسیکلی بڑا سخت قسم کا مولوی ہے پرویز لی صاحب کا اپنا بیٹا جو ہے وہ بڑا سخت مولوی ہے سننے میں تو یہ آتا ہے وہ افغانستان جہاد کرنے بھی چلا گیا تو اس کو بڑی طریقے سے کہ یہ مشرف لوگ واپس لے کے آئے تھے ان کو پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تو میں اپنی کانسٹوینسی کو جا کے بتاؤں گا لیکشن لڑتے وقت دیکھو یہ جو اس میں نکاح میں میں نے ڈال دیا تھا یہ بوئی بوئی میں ہوں بڑا اسلامیسٹ میں ہوں تو میں ان سے بڑا مولوی ہوں دیکھو میں نے پارلیمنٹ میں میں نے پروینچل اسمبلی میں بے شاید بے شاید بے شاید بے شاید بات ایسا کہ باہر جا رہا ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں دیکھیں یہ ڈرامے بازی ہمارے ساتھ ڈاکٹ صاحب ہو رہی ہے پچھلے چھتر ساتھ اس ملک کے اندر کوئی پوٹینشل کی کمی نہیں ہے بڑا کچھ ہے لیکن پیو تو پیوک ہی آنڈا ہے کہ مذہ پا دیو ٹچ پا دیو پتر آنڈا ہے با جی ڈالر کٹھے کرو تو چلو جاز بچا جو ہے وہ سپین بیٹھا ہوا ساری ہیں سارے آنڈا ہی آئے کریکٹر ہیں شریف دا بھی آئی ہے اور پٹو زرداری والا چکر بھی آئی ہے لوٹ مار کرو تو بس ایک باسے ایسریں چل رہے ہیں ڈینسٹک پولٹکس ہیں بھائی جی what to do یا عمران خان دی کلٹ پولٹکس ہیں وہ ایک بندید اردگیردی سارا کچھ ہے انہ نے نہ کدی انسٹیٹویشن بنائیں گیا نے نہ کدی منیفیسٹو بنایا ہے نہ کدی انہ کوئی ویجن ہوئی ہے without a vision you can't lead a country 2047 دے انڈیا دا ویجن جڑا ہے اور گولز جڑے نے کلیر ہو گئے نے نا where are the goals of پاکستان سارا دن بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں سوچتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں جب اتنی ناومیدی ہوتی ہے اس کے باوجود صبح اٹھنے ہیں تو پھر امید لے کے نکلتے ہیں بلکل 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 پاکستان کی عوام کو جو لوگ جو بندے آپ تو ان لوگوں کو 75 75 76 سال ہو گئے ہیں میں یہی کہنے لگا تھا کہ ہم تو ایک moral crisis سے گزر رہے ہیں sense of nationalism تو ہے ہی نہیں ہے ڈال کے پیسے لے کے جاتے ہیں ڈاک صاحب تھانے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں پائیں نا 20 زار پی ہے لے لو تو میرا پرچہ کاٹ دے جناب 10 زار پی ہے لے لو اور مجھے یہ جو ہے نا پٹواری صاحب یہ فلانی چیز دے دو پائیں یہ پانچ زار دے دو اور مجھے جو ہے نا وہ فلان چیز دے دو تو کرپشن یہاں پہ عام ہے قانون اسلامی قانون بنائی جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مطلب ہر بندہ مسلمان ہے شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سارے پھر اپنے ایکٹ سے پورا بھی اس کو شو بھی کروائیں نہیں وہ آپ رہنے دے کہ عملن ہم کیا ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں لفاظی کے ہم بادشاہ ہیں بلکہ شہنشاہ ہیں دکھاوے کے نا یہ دکھاوے کی باتیں جو ہے بس اسی میں گزارہ ہمارا ہو جاتا ہے ہاں جی نہیں تو ڈاکٹ صاحب پھر ہمارا کیا حال ہے کہ ایک طرف زرداریز ہیں جن کی فیملی نے رہنا ہے ایک طرف شریف سے ہیں جن کی فیملیوں نے رہنا ہے ایک طرف ہے عمران خان آیا سننے میں آتا ہے کہ ان کی جو محترم ہیں بی بی صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ وہ بن گئے اس کے جو ہوتے ہیں قائل ہو گئے اس کے اور انہوں نے کہا کہ سارا کچھ میری بیگم نہیں کرنا ہے تو اور اس کے جنوں نے کرنا ہے اور مطلب اب اب چھو بیس پچیس کروڑ لوگوں کی زندگی کا چھتر سال بعد ایک قائدہ عظم سار ایسا نو دا سکے سان کے پیچھوں عمران خان آیا گا تو بی بی کو جہن نو ان کے تو مولا پوچھ لائے گی مطلب ہے دوکٹ صاحب یہ آپ نے اتنی تحقیق ہے کہ عمران اپنا جنہ صاحب تے اپنے دور دے اس دور دی پیدا بارسان جاتے سب لوگ انہوں کچھ پڑھن لے اپنا عقل دیوی گال ہے ایسی آہ علاقے انہوں نے بھی اسلامی کارڈ دے پلے کیتا ہے لیکن وہ ایک پولٹیکل اینڈ لی کیتا ہے انہوں نے شاید سمجھ نہیں آئی کہ پولٹیکل کارڈ جڑے نا ہے ہمیشہ لی پھر چلے گا اور اہدے نال پاکستان دا ستیا ناس ہو جائے گا فورٹی سیون ایتے کامیاب ہو گیا نا ملک توڑن دے وچ اور پاکستان بنانچ لیکن اہی اتحار پھر دوسرے ان دیا تھا گیا اور وہ آئی تک استعمال کر رہے ہیں اس میں لوٹ مار کی بڑی اچھی آرگومنٹ یہ ہے کہ کوئی نہ بولے کیونکہ میں تو تم سے زیادہ مسلمان ہوں دیکھو میں نے وہ شادی کے اس کے اندر بھی